افجال منطری کا کس طریقے سے لوگوں کے بیچ جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہے فیلال بہت شکریہ تمام جانکاری ساجہ کا نکلے سوہیل اور بڑھیں گے آگے اسی کے ساتھ اپریل کو گازے پور جائیں گے کلیش یادب مقتال انسانی کے پانیوار سے کریں گے ملاقات اور آپ کو بتا دیں کہ شیف پال سوامی پرساد مورے پہلے ہی ملاقات کر چکے ہیں ایس پی نے افجال انسانی کو گازے پور سے پرتیاشی بنایا ہے اور دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر کہنے کا سیاسی طور پر بھی یہ اہم خبر ہو جاتی ہے ساتھ اپریل کو گازے پور جائیں گے کلیش یادب مقتال انسانی کے پانیوار سے بلیں گے مخاطب انگار دیکھئے شیف پال یادب اور سوامی پرساد مورے پہلے ہی ملاقات کر چکے ہیں اور یہ دی بات کی جائے افجال انسانی کی تو ایس پی نے افجال انسانی کو گازے پور سے پرتیاشی بنایا ہے تو سیاسی خلچل بھی اس کو لے کر کے دیکھنے کو ملے گی خبر پر جانکاری کے لئے ساتھ اپریل یعنی کہ کل گازے پور جائیں گے اکلیش یادب پہلے دیکھا گیا ہے کہ شیف پال یادب ملتے ہیں اس کے بعد سوامی پرساد مورے ملاقات کے لئے پہنچتے ہیں اب اکلیش یادب کا نمبر آیا ہے وہ بھی کل جائیں گے مقتال انسانی کے پانیوار سے ملنے کے لئے کیا ہے اس کے مائنے دیکھئے ایک سمائے ایسا تھا کہ جب اکلیش یادب اتر پردیش کے مکہ منتری تھے تو اس دوران مختار انسانی سے پرہیش کرتے تھے اس بات کی خبریں لگتار آتی رہتی تھی کہ کسی بھی استطیق میں مختار انسانی وہ اکلیش یادب کو پسند نہیں ہے یہی وجہ کہ ان کے پریوار کے تمام لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا اور انہیں دوسرے دلوں میں جانا پڑا لیکن اب جب ایک بار مختار انسانی کی موت ہو چکی ہے تو ایسے میں اکلیش یادب کا جانا اس بات کا سنکیت دے رہا ہے کہ جو مسلم اوٹ بینک کی سیاست ہے اس کو لے کر اکلیش یادب بہت چنتت ہے یہ بات سماجوادی پارٹی کو پتا ہے کہ اس کے پاس علپسنکھیا کی ایک ایسا اوٹ ہے جو اسے لوگ سبھا کے صدن کے اندر پہنچا سکتا ہے اور سماجوادی پارٹی کو یہ بھی بات بکھو بھی پتا ہے کہ اگر اتر پردیش میں اور دیش پر راجنیتی کرنی ہے تو لوگ سبھا اور ویدھان سبھا میں کم سے کم صدد سے ہونے ضروری ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پورے اس پورے معاملے میں مختار کے معاملے میں سماجوادی پارٹی کھل کر مکھر ہو کر بولتے ہوئے دکھائی پڑی بہت سارے آروپ پرتیاروپ لگائے گئے پہلے شپا لیاد ہو گئے اور اب اکھلیش یاد ہو جائیں گے اور لگاتار جو مختار کا پریوار ہے اسے سماجوادی پارٹی کے لوگ سمپرگ میں بھی دراصل گاجی پور کے اسپاس کے علاقے میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مختار انساری کا اچھا دب دبا ہے سماجوادی پارٹی کو لگتا ہے کہ اگر افجال انساری کو پرتیاشی بنا دیا گیا ہے تو اس بیلٹ میں کافی فائدہ ملے گا چناؤں میں اور ویسے میں اکھلیش یاد ہو کبھی جانا ضروری ہو جاتا ہے شاید اکھلیش یاد ہو اگر چناؤں کا وقت نہ ہوتا تو مختار انساری کے گھر نہ جاتے کیونکہ اس سے پہلے جب اکھلیش یاد ہو مکہ منتور تھے اتر پردش کے اس دوران بھی مختار انساری کو لے کر ان کا جو رویہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ ایک صاف سنکیت دیتے تھے کہ کسی طریقے سے اپرادیوں سے پرہش کرنا چاہیے راجدیت میں لیکن اب ایک بدلہ ہوا ہے سمی کرن بدلے ہیں بھارتی انتہ پارٹی بڑی پارٹی کے طور پر اتر پردش میں دکھائی پڑی ہے ایسے میں اب اگر سمی کرنے پارٹی کے پاس آلف سنکیتوں کے اوٹ کا ہی بڑا سہارا ہے تو اس بڑے سہارے کو مجھے لگتا یعنی کی لیکن اس کے پیچھے مسلم ووٹ بانک کئی نہ کئی بجھا کئی نہ کئی سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے بہت شکریہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے نکل تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ملاقات آگے سیاسی جو خلچلے ہیں وہ تیز کرتی ہے